حافظ نیم الرحمن امیر جماعت اسلامی بن گئے لہور منصورہ میں حلف اٹھا لیا خطاب میں کہا کہ فلسطین میں پینتیس ہزار سے زائد افراد شہید ہو چکے لیکن جنگ نہ روکی گئی اقوام متحدہ میں ویٹو کونسی جمہوریت ہے جو جنگ بندی میں رکاوٹ ہے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں موجود ہے دنیا اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتی دنیا میں جمہوری اقدار اپنے اعلانات کے مطابق نہیں ہیں ہم اپنی تحریک کے ذریعے پوری دنیا کے نظام کو بدلیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فلسطین کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پیتیس ہزار سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں جس میں ستر فیصد بچے اور خواتین ہیں اور اقوام متحدہ میں قراردادیں بھی آتی ہیں تو یہ ویٹو کونسی جمہوریت ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ انیس سوٹالیس سے آج تک اقوام متحدہ میں موجود ہے تو پوری دنیا کی یہ جمہوری طاقتیں اس مسئلے کو جمہور کی رائے کے مطابق حل کیوں نہیں کرتی ہیں ہم اس جمہوری قدروں کی پاسداری کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے مطابق پوری دنیا کے نظام کو بدلیں گے جو واقعی جمہور کی رائے سے انسانیت کو فلا دے گی قرار دے گی سکون دے گی انشاءاللہ تعالی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے